جب میں وزیر بنا تھا میں نے پانچ سال معافی دی تھی سارے پاکستان کو میں پھر دوراتا ہوں اس چوبیس کروڑ ملک میں کوئی ایسا شخص ہو تو سامنے آئے وہ شیخ رشید تھا جب وزیر بنا تو پہلے دن میں نے پانچ سال سب کو معافی دی میں اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کرتا ہوں لوگ بے گناہ پانچ ہزار رپیہ لگتا ہے ڈیالا جانے کا جانے اور آنے کا پانچ ہزار رپیہ لگتا ہے اور سنم جاوید کو آپ نے وکیل کے چیمبر سے اٹھایا ہے ایوب خان کے دور میں جو خرشید کسوری یا ایسے رحمان یا کسی وکیل کے چیمبر میں پہنچ جاتا تھا پولیش اس کو نہیں پکڑ دی تھی پولیش نے اپنا وقار تو ستیہ ناس کیا ہے لیکن کچھ اور لوگوں کا بھی وقار ستیہ ناس کی ہے جو قابل اعترام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چھے ازار چھ ایسی ورکر اس وقت دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں دو سال ہو گئے ہیں اس سے بہتر ہے ہمیں دو دو سال سزا بنتی ہے اس کیس کی اس سے بہتر تھا آپ ہمیں دو دو سال سزا دیتے ہیں ہم کاٹ کے آ چکے ہوتے اور اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں آج آپ بجلی کے نرخ اور بڑھانے جا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں آپ اس ملک میں چھینہ چھپٹی چاہتے ہیں آپ اس ملک کے حالات کو اتنا خراب کر دیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے میں ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے حالات سمجھے یہ سیاست دانوں کا مسئلہ نہیں ہے سیاست دان اقتدار کے بھوکے ہیں سیاست دانوں کو اقتدار چاہیے غریب کو بجلی کا بل چاہیے گیس کا بل چاہیے بچے کی روٹی چاہیے سکول کی فیس چاہیے وہ زندہ مر گیا ہے اور آج دیکھیں بارہ تاریخ اگست کی پڑ گئی ہے تاریخیں بھی تین تین مہینے کی پڑتی ہیں دو دو مہینے کی پڑتی ہیں چھے سو چھاسی کیسز ہیں اگر ایک ایک دن پہ ایک ایک ہفتہ جرہ ہو تو یہ کیس جو آج میں آپ کو بیان دے رہا ہوں دس سال تک ختم نہیں ہوتے آپ ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں ملک کینیا کی طرف جا رہا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے کیا حال ہے کے پی کے میں کیا حال ہے بلوچستان میں پاکستان میں پنجاب میں لوگ جو ہے اس حکومت پر لانت بھیجتے ہیں پاکستان میں موجودہ حکومت کو ایک فرسودہ ناکام نااہل کرپ ڈسانر سلگش ایکسٹرا ویگنٹ حکومت سمجھا جاتا ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا خدا کے لیے اپنی عزت بچائیں اور پاکستان کو بچائیں ہمیں جیل بھیج دیں ہمیں قید دے دیں ہمیں کرینوں پر لٹکا دیں ہمیں جو مرضی تشدد کر سکتے کر لیں لیکن اس پاکستان کو بچائیں معیشت سے ہی ملک ڈوبتے ہیں کسی نے تاجکستان میں اسبکستان میں تحریک نہیں چلائی تھی اکانومی تباہ ہو گئی تو ملک تباہ ہو گئے پاکستان کی اکانومی ان لوگوں سے نہیں سنبڑ رہی یہ بھاگنے جا رہے ہیں یہ نیا بیانیاں لائیں گے نواز شریف صاحب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ نیا بیانیاں لائیں گے ایک مشرق کو بھاگے گا ایک مغرب کو بھاگے گا اور مرنے کے لیے دھکے کھانے کے لیے زلیل اور رسوا ہونے کے لیے پاکستان کی عوام لائے جائے گی شیخ صاحب پچھلی پیشے پہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا یہ روکیشن کوئی آپ کی دروس ثابت ہو لیکن ملک میں نو مئی اڈیالہ اور یہ کیسے جار رہے ہیں عوام مشکل میں ہیں دیکھیں عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے یہ روز کہتے ہیں جمعہ کو آ رہا ہے ہفتے کو آ رہا ہے منگل کو آ رہا پھوت کو آ رہا وہ نہیں آ رہا کیونکہ قبر ایک ہے مردے تین ہیں پہلے میں دو کہتا تھا اب تین کہتا ہوں تین کہنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ نواز شباز کا بھی اب فیصلہ ہوگا کہ یہ مشرق کو کون بھاگتا ہے اور مغرب کو کون بھاگتا ہے اور آج بھی یہ بجلی کے بل میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں اس گرمی میں لوگ مر رہے ہیں لیکن کسی کو احساس نہیں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے آج اجلاس بلایا نون لیگ والے آپ خود کہہ رہے ہیں شباز شریف نے نون لیگ کو پسا دیا ہے دیکھیں شباز شریف نے یہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے نواز شریف ائرپورٹ پر آیا تو اس کا انگوٹھا لگایا یہ میرا انگوٹھے کا نشان دیکھیں ستتر لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیا ہے ستتر لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیا ہے یہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں جس پر اس وطن نے محنت کی اس ملک نے محنت کی لیکن ان چوروں ڈاکووں لٹیروں نے جتنی نوکریاں میکموں میں خالی ہیں اس پر بھی پبندی لگا دی ہے تاکہ کوئی نوجوان کو نوکری نہ مل سکے عدلیہ سے آپ کو بھی ریلیف بلا عمران خان کو بھی کچھ کہتے ہیں عدلیہ کو سلام ہے عدلیہ نے مخصوص نشستوں پر ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے ساری قوم نے اس کو عزت دی ہے اور عدلیہ پاکستان کو بچانے میں انشاءاللہ تاریخی کردار ادا کرے